بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے باقی طول و عرض کی طرح وفاقی دارالحکومت میں بھی تعلیمی ادارے اب بقیدہ ایک بزنس کی صورت اختیار کر چکے ہیں اگرچہ وفاقی دارالحکومت میں مارڈل سکول سرکاری سطح پر قیم ہے لیکن وہاں پر چونکہ سرکار جو ہے ان کی طرف توجہ نہیں دیتی غفلت برتی جاتی ہے اس لیے جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کا کاروبار جو ہے وہ دن دوگنی راہ چوگنی ترقی کرتا ہے فاقی دارالحکومت کے طول و عرض میں رہیشی امارتوں میں قیم ہزاروں نجی تعلیمی اداروں نے بیگار کیمپس کا روپ دار لیا ہے دربان ماہ کلاس رومز کے حامل ہزاروں میں فیصل لینے والے نجی سکول مالکان اعلی تعلیم یافتہ ساتذہ کو آج بھی چند ہزار رپے مہانہ پر نوکریاں دے رہے ہیں پرائیویٹ ایڈوکیشنل انسٹیوشن ریگولیٹری اتھارٹی جسے پیرا بھی کہا جاتا ہے نجی مالکان کو بھی ذابطے کا پابند بنانے میں ناکام ہو چکی ہے فاقی دارالحکومت کی شہری اور دہی عبادیوں میں علم کی پیاس بجھانے کے نام سے شروع کی گئی ان دکانوں میں بزنس تو دھڑھلے سے جاری ہے مگر ان میں آنے والی نسل میں علم کا نور بانٹنے اور زیر تعلیم طلبہ کو تعلیمی محول کی فرامی کا فقدان کھلم کھلا نظر آتا ہے متعدد نجی تعلیمی ادارے تحال رہیشی امارتوں میں قائم ہے جن کے کچن اور بالکونیوں تک کو کلاس رومز میں تبدیل کر دیا گیا ہے سی ڈی اے کی طرف سے نان کنفرمنگ یوز کے نام پر ان نجی تعلیمی اداروں کے خلاف شروع کیا جانے والے آپریشن پر بھی انہی نجی سکول مالکان کی نام نہا درجن بھر سے زیاد تنظیموں نے سیاسی اثر اور سوکھ ڈال کر اس مہم کو بھی رکوا رکھا ہے جبکہ انہی نجی تعلیمی اداروں سے چند برسوں میں دن دگنی راچ چگنی ترقی کرنے والے نجی سکول مالکان تحال اپنے اداروں میں سے رکھے جانے والے میل اور فی میل ٹیچنگ سٹاف کو پانچ سے سات ہزار پی تک مہنہ تنخواہ کی پیش کش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں خطے گربے سے نیچے اور متوسط طبقے سے تلق رکھنے والے والدین نے پیرا کو ایسے بزنس سنٹروں کے خلاف کاروائی کرنے کا کہا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ایسے سکول جو کہ تعلیمی میار پر پورا نہیں اترتے ان کے خلاف پیرا جو ہے وہ ایکشن لے اور ان کو فوری طور پر بند کیا جائے وفاقی دار الحکومت کے طول و عرض میں رہیشی امارتوں میں کوئی سکول قیم نہ ہو اور نہ ہی کسی نجی سکول میں حکومت کی طرف سے مزدور کی تیہ کردہ کم سے کم تنخواہ پچی ہزار سے کم پر اساتذہ کو برتی کیا جائے اس سلسلے میں ہم آئندہ بھی والدین کی آواز بننے کی کوشش کریں گے اور پیرا حکام کا موقع بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور دوسری طرف سیڈیے حکام سے بھی ہم جانیں گے کہ سکولوں کو ان کے پلارٹ دینے کے باوجود پھر بھی رہیشی امارتوں میں ان سکولوں کی موجودگی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیا سیڈیے کی کوئی قالی بھیڑیں تو ان کے ساتھ نہیں ملی ہوئی یہ آئندہ کی سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ